اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا السماء انفترت و ادھا الکواقب انتثرت و ادھا البحار فجرت و ادھا القبور مؤثرت علم نفس ما قدمت و اخرت صدق اللہ العظیم سورہ انفتار کدرس ہمارے دوست نے بہت اچھا دیا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور اس پر کچھ سوالات اور ڈیبیٹ بھی ہوئے چونکہ ایک سوال یہ آیا کہ اس صورت کا حاصل کیا ٹیک ہوم میسیج کیا ہے تو شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو آخرت ہی موضوع ہے تیسویں پارے کی شروعات سے جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے وہاں سے لے کر یہاں اور آگے بھی میں بتاؤں گا کہ کہاں جا کر یہ موضوع ختم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا نیا موضوع شروع ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والا موضوع شروع ہوگا تو اس سے پہلے بہت ہی سٹرانگلی عرب کی معاشرے کو ترہ ترہ سے دلیل بدل بدل کر آخرت ہونی ہے شدنی ہے واقعہ ہونے والی چیز ہے اور اس کے بغیر انسانی کردار میں تبدیلی نہیں آتی یہ اصل موضوع ہے بار بار قرآن انسانی کردار کو اس سے ریلیٹ بھی کرتا ہے تو آخرت ہی اس کا موضوع ہے البتہ اس میں دلیل کے کچھ نئے پہلو آئے ہیں جو کدشتہ صورت میں نہیں آئے ہیں پہلے دو آیتوں کو ہم لیتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے بکھر جائیں گے یہ دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ہم لیتے ہیں پہلے آسمان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا دو مفہوم ہم لے سکتے ہیں ایک تو سیلیسٹیل باڈیز یعنی یہ ہے کہ وہ کرے جو گھوم رہے ہیں ان میں سے کچھ جل رہے ہیں کچھ منور ہیں کچھ نہ جلتے ہیں نہ منور ہوتے ہیں ترہ ترہ کے کرے یا سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کے ڈیفرنٹ نیچر ہیں اگر ہم ان سب کو آسمان کے معنی میں لیتے ہیں سما تو یہ سارے جتنے سیلیسٹیل باڈیز ہیں کر رہے ہیں ان میں آپس میں ایک توازن ہے اور میں نے اسے پہلے بتایا کہ تقریباً آ اسی سے زیادہ فورسز ایک دوسرے پر ان ایک کرتے ہیں لیکن ہم کو آٹھ دس ہی فورسز کا اب تک علم ہے باقی چیزوں کا اور گھومان ہے اس کے ساتھ سٹیڈی نہیں ہو سکے ان میں سے بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اینی ریوالونگ اوبجیکٹ جیسے ہم ایک ٹینیس بال کو لے لیں اور ایک سٹرنگ میں رکھتر گھومائیں تو جب وہ گھومنے لگے بال تو اس بال پر دونوں فورسز ایک کرتے ہیں سنٹریپیٹل اور سنٹریفیوگر دونوں فورسز کا توازن ہی سے وہ بال گھوم رہا ہے جیسے اس سنٹریپیٹل یعنی میں نے ہاتھ میں دور کو رکھا ہے اور جو فورس اس پر بال پر ہے اتنا فورس سے اس سے زیادہ میں جب تک کھینچ کر نہیں پکڑتا ہے تب تک بالنس نہیں ہے اگر میرا ہاتھ کمزور ہو جائے تو رسی نکل جائے گی بال باہر نکل جائے گا تو یہ دونوں کا جو توازن ہے وہ توازن اس وقت یونیورسز کے اندر اللہ تعالی نے برقرار رکھا ہے سنٹریپیٹل اور سنٹریفیوگر فورسز کا جس دن یہ توازن بگڑے گا کوئی ایک فورس کم ایک فورس زیادہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس کی ایک دلیل دے کہ آخرت کے سلطلے میں کائنات میں جو کچھ ہوگا اس کے پاس انسان کے پاس سارا علم نہیں ہے کچھ اندازے ہیں ایسٹرو فریزکس کے فیزکس کے یہ سب کچھ اندازے کچھ مطالعہ ہے لیکن سب کچھ آسٹیک ہمارے پاس علم نہیں ہے جتنا انسان نے فائنڈ اوٹ کیا وہ ریکارڈڈ ہے اور اس سے بہت سے اور ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا لیکن ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ان ایور ایکسپینڈنگ یونیورسز اسی نام سے کتاب بھی ہے خوران بھی یہ کہتا ہے ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں تو کائنات پھیل رہی ہے یہ بھی ایک تھیوری ہے یہ بھی ایک خیال ہے اس کا ایکسپ نیچر ہم نہیں جانتے خوران نے کہا کہ ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں پھیلنے میں یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ جو توازنے سنٹریپیٹل اور سنٹریفیوگل فورس کا پھیلتے پھیلتے کسی جگہ جا کر ایک فورس دوسرے پر غالب آ جائے گا تب جو ہے وہ اپنے آر بیٹ سے نکل جائیں گے تب یہ کائنات کا ایک حصہ یہ پورا ہم نہیں جانتے یہ ہمارے پاس علم نہیں ہے سب تباہ ہو جائیں گے اس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کائنات میں قیامت روزانہ برپا ہوتے رہتی یعنی ایک ایک حصے میں ایک ایک حصے میں کتنے تارے ہیں جو پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتے ہیں اور بعض ستاروں کو ہم آج دیکھتے ہیں لیکن وہ مر گئے ہوتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو صرف اس کی روشنی آئی ہے تو اس پہلو سے کائنات کا یہ جو نظام ہے اس میں تارے بکھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کائنات کی جو بندشیں ہیں جو فورسز ہیں جو اللہ تعالی نے اس میں جو توازن قائم کر رکھا ہے وہ کسی وجہ سے وہ توازن بگڑ جائے گا ان کے کچھ فیکٹرز ہم گنوا سکتے ہیں کچھ فیکٹرز ہم نہیں جانتے ہیں تو برحال تارے بکھر جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اس کا ایک مطلب یہ ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹنے کا ہم اپنے سر کے اوپر جسٹیوز کو دیکھتے ہیں اور اس دنیا کے خاص خوبی ہے وہ ہے اس کے پاس ایٹماسفیر ہے اور ایٹماسفیر ہونے کے نتیجے ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک دباؤ ہے ہم پر اس کے ہم چل پاتے ہیں اس ایٹماسفیر کا ایک دباؤ ہے جس کے نتیجے میں پانی سمندر کا پانی زمین پر رکا ہوا ہے یہ ایٹماسفیر کی وجہ سے بہت سے زہریلے جو ریس آتی ہیں سورج کے وہ ریٹارڈ ہو جاتے ہیں واپس اس ایٹماسفیر کی وجہ سے جو گیسیس لیئر ہے اس کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر کو اپنے اندر ابزارب کرتا ہے اور جتنی گرمی انسانی زندگی کے لیے درکار ہے اتنی گرمی اس گیسیس لیئر کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالی دیتا ہے اور دن اور رات میں بھی جو ٹیمپریچر کا فرق ہوتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ایٹماسفیر ہے ایٹماسفیر کے چار لیئرز پانچ لیئرز اس پر سائنٹیفک گفتگ ہو یہ سوقت ہمارا موضوع نہیں ہے سب سے پہلا جو لیئر ہے وہ تقریباً بارہ کلومیٹر تک جس میں ایروپلین اڑتا ہے عمومان اسی لیئر کا اندر ایروپلین کو اڑتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹول کلومیٹر جب بھی آپ ریول کرتے ہیں تو وہ اعلان کرتا ہے ٹیمپریچر کے ہائٹ پر ہماری فلائٹس اڑتی ہیں یہ ٹرپو سفیر ہے اس کے اوپر کا ایک اور سفیر ہے اسٹیٹو سفیر اور میسو سفیر تھرمو سفیر وغیرہ وغیرہ یہ آپ بعد میں پڑھ لیجئے کہیں یہ تو چار بڑے لیئرز ہیں اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے وہ دس ہزار کلومیٹر تک ہے وہ ایکسٹو سفیر وہ ایٹماسفیر کا حصہ نہیں ہے پھر اس میں اور لیئرز ہیں اوزون لیئر کسی جو کہے ہیں ایونو سفیر ہے الگ الگ لیئرز ہیں ہمارا کہنے کے مطلب ہے ایز اس سماع انفترات یہ جو لیئرز ہیں یہ جو پروٹیکشن ہے یہ جب پھٹ جائے گا کائنات میں جب توڑ پھور کا وہ ہو جائے گا نظام ختم ہونے لگے گا درہم برہم ہونے لگے گا تب یہ اگر پروٹیکٹیو لیئر کو چھین لیا جائے پھار دیا جائے اس کے نتیجے میں سورج کی گرمی کی جو گرمی ہے وہ بھی بہت تیز آنے لگے گی اس کی زہریلے جو چیزیں وہ بھی اندر آنے لگے گی اور بعض لوگوں نے بہت صاف طور پر لکھا ہے کہ ایک کروڑ میٹیورائٹ تک ہمارے زمین کی طرف ان کا گزر ہوتا ہے لیکن اس لیئر کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ ہیں آپ مان لیں کہ سب یہ لیئرز ختم ہو جائیں تو پھر اس زمین کے اوپر پتھروں کی باریش ہونے لگے گی تو آسمان کے پھٹنے میں دونوں مانے شامل ہیں یا تو آپ یہ اٹماسفیر کو پھٹنا سمجھ سکتے ہیں یا پھر یہ کہ سیلیسٹرل باوڈیز جو ہے اپنے آر بیٹس میں ٹہر نہیں پائیں گے بلکہ ادھر ادھر ہو جائیں گے وَاِدَلْ بِحَارُ فُجِّرَد جب سمندر پھار دیے جائیں گے اور پچھلی صورت میں جب سمندر جلا دیے جائیں گے اس کا ایک ترجم میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جب سمندر اُبَل پڑیں گے یہاں ہے فُجِّرَد سمندر جب پھار دیے جائیں گے سمندر کے پھٹنے کو تھوڑا سا چونکہ جیولوجی میرا سبجیکٹ رہا ہے تو اگر آپ میں سے بھی کسی نے جیولوجی کو پڑھا ہو تو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کورا کیسے ہے یہ جو زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ جیولوجی کے لئے اس کا اگر کراس سیکشن نکالیں گے اور یہ آپ کتاب میں دیکھیں نیٹ میں دیکھیں تو نو لیئر آٹ لیئر سے بتائیں گے لیکن موٹا موٹا محساب آپ کو سمجھانے کے لئے اس کر سکتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نے کرکٹ بول کو بہت غور سے دیکھا ہو ایک ہوتا ہے کاؤک بول جس سے کھیل دیں ایک ہوتا ہے کرکٹ بول کرکٹ بول کو آپ نے دیکھا ہوگا تو سب سے پہلے ایک میلامین کوٹ ہوتا ہے جو تھن کوٹ ہوتا ہے اس کے بعد لیڈر ہوتا ہے کریں وہ اسے تھکر ہے پھر اس کے اندر آپ جائے تو وہ پھر جو ہے تھرڈ کا ایک موٹا سا لیئر ہوتا ہے اس سے اندر جائے تو کیا ملتا ہے کرکٹ بول ایک دم ہار سالیڈ زمین بھی ایسا ہی ہے جیسے میلامین لیئر ہے ویری تھن لیئر اسی طرح سے زمین کا جو کرسٹ ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں جس میں ہم مائننگ کرتے ہیں جس میں ہمارے لئے زندگی کے ساتھ سامان ہیں تیس چالیس کلومیٹر تک کہیں بارہ کلومیٹر بھی ہے ابریٹ چالیس کلومیٹر مانا جاتا ہے اس کا تھکنا سے پرت لیئر ہے یہ ایک لیئر ہے جسے ہم کرسٹ کہتے ہیں اور ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ کانٹینینٹل کرسٹ الیک ہے زمین کا سمندر کے پاس چونکہ سمندر سات آٹھ کلومیٹر دس کلومیٹر تک بھی ڈیپ ہوتا ہے پھر اس کو نیچے کرسٹ یہی کرسٹ جو اوپر ہے ہمارے پاس زمین میں اس کا حصہ اندر جاتا ہے یہ پہلا حصہ ہے کرسٹ اس کو سمجھ دیں کے لئے کیسے ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہوتا ہے اس میں ایک ٹیکٹونک پلیٹس بھی آپ نے سنا ہوگا جانتے ہیں ایک ہے مانٹل ہے نا جو دو ہزار نو سو کلومیٹر تک ہے اس کا اوپر کا حصہ وہ ٹیکٹونک پلیٹس ہے جس کے جس کے رگرنے سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں سلے ہی بہت بڑی بڑی سلے ایک ایک سل پر ایک ایک پتھر پر ایک ایک سلاب پر دو دو کانٹیننٹ بھی آ جاتے ہیں آسٹیلین کانٹیننٹ الیگ ہے ایشن کانٹیننٹ آفریقان کانٹیننٹ کو ملا کر بھی ہوتا ہے بڑے بڑی سلے ہی اصل میں جو ٹھیک سلاب ہے اس کا کچھ ہی سا مولٹن بھی ہے جو ہم کو بعض دیفے آتش فشاں پہاڑ کے ذریعے سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں ہے نا لاوا اور میکما جیسے کے یہ مینٹل کا لیئر ہے سکنڈ لیئر ہے جیسے کہ میں نے بتایا لیڈر کا لیئر ہے پھر اس کے اندر جائیں گے تو ایک آوٹر کور ہے جو ایک دم مولٹن میٹیریل ہے اور بہت زیادہ ٹیمپریچر میں 4000 دیگری سنٹیگریٹ تک کبھی کبھی اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اور تقریباً 2200 2300 کلومیٹر اس کا تھکنس ہے یہ تیسرا لیئر ہے آوٹر کور پھر انر کور جو ایک دم سالیڈ ہے اندر بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ اندر گرائوٹی ہوتی ہے یہ چاروں کو آپ سمجھ لیں گے تو ازل بحار فجیرت میں جب یہ زلدلہ ہونے لگے گا ٹکرانے لگے گی زمین اور چیزوں کے ساتھ تو لازی میں کے ساتھ اس کا جو لیئر ہے وہ پھٹ جائے کرسٹ 40 کلومیٹر کا ہے یہ بہت تھن ہے 6700 کلومیٹر 6800 کلومیٹر کا ریڈیس ہے زمین کے اوپر سے لے کر سنٹر آف دا ارد تک جانے کے لیے تو 6500 کلومیٹر میں 40 کلومیٹر کتنا پرسنٹیج آئے گا 0.2% آئے گا تو around 0.2% اس کا کریک ہونا بہت آسان ہے جب وہ کریک ہو جائے گا تو سمندر کا پانی اندر کی طرف جانے لگے گا اور جب اندر جانے لگے گا تو اس کا جو temperature جیسے میں نے کہا کہ کہیں 3000 کہیں 4000 degree centigrade ہے تو اس کا جو process تفصیلہ تھیں کہ water molecule کو liquid سے gas بننے میں بھی ایک process سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ان کا bond ہٹو ہوگا اس کے توڑ کر ہٹ بنے ہٹو بنے او بنے او بنے یہ سارا جو process ہے یہ split ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کی تفصیل آتی کہ کہ کہتے ہیں کہ minimum 2200 degree centigrade چاہیے جو ہمارے پاس ایسے instruments نہیں ایسے ہمارے پاس چیزیں نہیں جس پہ ہمیں test کر سکیں 2200 degree centigrade اس کے کچھ miniature test کیے جاتے ہیں تو بہرحال یہ ہوگا کہ پانی کیا جو bond ہے وہ ٹوٹے گا ایک معنی یہ مولانا مہدودی رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ میرا خیال سے scientific تعبیر سب سے پہلے مولانا مہدودی نے اُس زمانے میں کیا آج تو ساری چیزیں میٹیریل میں سپلٹ ہو جائے گا ایک معنی یہ ہے ایک معنی جو میں نے گزشت بار بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ پانی پانچ جگے اللہ تعالیٰ سٹور کر کے رکھا ہے سمندر دوسرا ریورس تیسرا آئیس کیبز چوتھا سب سوائل وارٹر اور پانچ بادلوں میں رکھا اور وارٹر سائیکل بھی ہم پڑھتے ہیں کہ پانچ جگے سے پھر پھر کے ایک ہی کوانٹم باقی رہتا ہے کوانٹیٹی کے اندر فرخ نہیں آتا یہ سب کا سب ایک جگے جمع ہو جائے گا یہ اصل مسئلہ ہے زلدلہ جب آئے گا سمندر پھٹنے لگیں آئیس کیپ پیگلنے لگیں بادل جھڑ جائیں گے سب پورا پانی ایک جگہ جب جمع ہو جائے گا یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اس لیے کہ تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جائے سیلاب ہو جاتا ہے لیکن سارا پانی جگہ جمع کر دیا جائے قیامت دن جو نظام درہم برہم ہوگا جو زلدلے آئیں گے اس کے نتیجے میں تو ایک معنی علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ سمندر بھر جائیں گے زمین ڈیزاسٹر یہ بھی دونوں چیزوں کا امکان ہے سوال آیا قبر کا مطلب اکثر لوگوں نے یہ لیا ہے کہ زمین میں حصے ایک حصے کو مخود کر وہاں مردے کو رکھتے ہیں تو عام طور پر ہمارے سمجھ نے کے لئے قبر کہا جاتا ہے لیکن آپ اگر سکولرز کی کتاب سمجھیں دیکھیں تو قبر اصل وہ چیز ہے جہاں ہمارا آخری ٹھیک آنا ہے جسم جہاں رکھا جائے یہ آخری ٹھیک آنا نہیں ہے بہت لوگوں کا جسم دبایا جاتا ہے جس کہ پارسیز ہوتا ہے وہاں کہا جاتا مردوں کو رکھ دیا جاتا بہت مذہب مردوں کو جلا دیا جاتا اس کی راک کو بہا دیا جاتا ہے تو ان کا جسم تو ہی نہیں زمین میں جہاں انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کو رکھا گیا ہم آگے کی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے یہ دو ہی جگہ تیسری ایک جگہ ہے وہ شہدہ کی جان نہ انشاءاللہ میں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے تحت حدیثوں میں اس کا ذکر آیا جہاں موقع آئے کہ وہاں میں انشاءاللہ پیچھ میں اگر اس کا گھر بنا دیا جائے جہاں اس کی روح رکھی جائے تو صبح شم جنت کا نظارہ کرتا رہے گا یہی چیز ہے حالانکہ ابھی سزا نہیں ابھی جزا نہیں ہے اسی طرح جہنم کا مطلب بھی یہ ہے جہاں ان روحوں کو رکھا جائے وہاں سے جہنم دیکھتے ساتھ ہوں گے ایک فرشتہ ہوگا جو اسے اس کی سیکیورٹی پر معمور ہوگا اچھا آدمی ہے تو اس کی سیکیورٹی پر اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی گار چلتے ہیں اور برا آدمی ہے تو اس کے ساتھ پولیس ہوگا جو اسے دان ڈپٹ کر پھٹکار دے کر اسے لے کر چلتی ہے تو دو فرشتوں کا ذکر آیا ہے سور خاف کے اندر ہر انسان کے ساتھ روح جیسے ہی نکالی جائے گی وہاں جو فائنل ای بورڈ ہے جہاں اس کا گھر ہے وہاں سے ایک وہ فرشتہ ہوگا جو اس کی سیکیورٹی پر معمور ہوگا اور دوسرا وہ ہوگا جو اس کے ریکارڈ کو لے کر چلے گا یہ سب انسانوں کو سمجھانے کیلئے کہا گیا ہم اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے یہ سب قیامت کے مناظر ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے بھائی ایک زمانے میں بھی آج بھی انسانوں کو جیسے جیل سے نکالا جاتا ہے یا پیلس سے جب بادشا نکلتا ہے کوئی آدمی نکلتا تو ایسے ہی ہوتا ہے ریکارڈ بھی اس کے ساتھ رکھنے والا ایک آدمی چلتا ہے اور ایک سیکیورٹی والا ہوتا ہے تو اس انداز سے قرآن میں سورہ خاف کندر یہ آیا ہے تو روحی جن نکالی جائیں گی تو اس کے ساتھ ایک تو ریکارڈ والا فرشتہ ہوگا ایک اس کے سیکیورٹی کے لئے اچھا آدمی ہے تو سیکیورٹی کے کیا ہونے والا مولانا مودودی نے اپنی کتاب اسلامی تحذیب اس کے اصول مبادی بہت ہی مارکت الارہ کتاب بڑی شاندار کتاب اس کتاب کے آخری حصے میں آخرت پر انہوں نے گفتگو کی ہے وہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے ہی پولیس کسی گھر میں آ کر ناک کرے تو ایک اچھا آدمی سمجھتا ہے کہ اس لئے پولیس بلانے آئی ہے یا تو کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہوگا یا پیس کمیٹی کے لئے ذمہ داری کے لئے بلا رہے ہوں گے اور چوڑ چکہ ہو تو اس کے گھر پر جیسے پولیس دستک دی یعنی اسی دنیا میں آدمی کو پتا چل جاتا ہے جب کوئی پولیس دستک دے تو میرے ساتھ کیا برتا ہونے والا آدمی جیسے پہچان لیتا ہے ویسے قیامت کی گھڑی جیسے قائم ہوگی تو ابھی خدا کے حضور پیش نہیں کیا گیا ابھی نامائے عمال کچھ سامنے پیش نہیں کیا گیا نامائے عمال تولے نہیں گئے اس کے بہوجود قرآن کہتا ہے انسان جان لے گا کہ آج قدمت وآخرت دونوں کو جانتا ہے اب اس آیت کو تھوڑا سا بہت دلچسپ آیت ہے یا ایوال انسان اماغر رکبی ربکل کریم قرآن کا جو ٹون ہے گفتگو کا انداز ہے یہ کبھی ہم الیک سے بات کریں گے رمضان میں میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی قرآن میں تاثیر کہاں ہے اس میں میں نے بتایا تھا ایک تو اس کا لنگویسٹک پیٹن ہے قرآن کی جو زبان دانی ہے جس اسلوب میں قرآن بیان کرتا ہے بات کرتا ہے ایک تو اس کی زبان ہے دوسرا اس کا اسلوب ہے جس انداز ہے جس پیرائے میں کہیں کرخت اس کا لہجہ ہوتا ہے کہیں وان کرنے کا لہجہ ہوتا ہے یہاں ایک باپ شفیق باپ اپنے نافرمان بچے گو جیسے خطاب کرے گا یا ایک شفیق ماں اپنے بچے گو جو بگڑ گیا ہو فرار ہو گیا ہو اس کو جیسے خطاب کرے گی ماں وہ لبو لہجہ ہے کہیں پیارے بیٹے میں نے تجھے یوں پالا تجھے یوں پوسا تیرے بچپن میں میں نے یوں اور یوں کیا تیری ہر خواہش کو میں نے پوری کی لیکن آج کام آمیلا ہے کہ آج ہم سے تو متنفر ہے ہم سے تو دور بھاگتا ہے تو وہی ٹون ہے یہاں ٹون اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی پیارہ ٹون ہے تو بعض دفعے قرآن میں سخت جگہ ہے اور یہاں بہت نرم لبو لہجے میں پیار اور رافت اور محبت کے ساتھ انسان کے قلب کو اپیل کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ رب کریم سے آخر تجھے کیا ہو گیا ہے یعنی رب کو پہچاننا اسے مشکل نہیں ہے مسئلہ وہ نہیں ہے رب کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے اصل میں اس کے ہواہ نفس ہواہ نفس جو ہے وہ اسے آمادہ نہیں کرتے کہ وہ خدا کی پابندی اختیار کرے پرابلم اسے خدا کو سمجھ دی میں نہیں ہے پرابلم اسے اپنے خواہشات نفس کو روک لگانے میں لگام لگانے میں وہ نہیں کر پاتا ہے تو اب اس کے بات جس نے تین چیزوں کا ذکر کیا پیدا کیا نکسک سے درست کیا اور متناسب بنایا دلچسپی کی بات ارس کرتا ہوں پیدائش کے بارے میں تو ہمارے پاس کافی باتیں ہوں گئی انسان اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جس پر میں نے اس سے پہلے والی کلاس بھی بتایا نکسک سے درست کرنا کا مطلب یہ کہ انسان کو نکسک سے درست کیا جانوروں کے مقابلے میں خوبصورت یعطا کی یعنی اس کا خود پوشچر ایریکٹ ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس کا پوشچر خود اچھا ہے ہے نا اور اس کو اللہ تعالی نے بولنے کی خوبت دی دوسرے جانور بھی بولتے ہیں لیکن ان کے پاس لینگویج نہیں ہے ہے نا بھمیں دینا ناک کا دینا کان کا دینا یہ سب اس کے نکسک درست کرنے میں شامل ہے فینشنگ ٹچس دینے میں جب آپ دیکھیں گے جانوروں کو تو یہ ناک نہیں ہے صرف دو سوراک ہے جسے سانس لینے کے لئے کافی ہے صحیح ہے تو کان کے لئے میں صرف دو سوراک اللہ تعالی نے دیے بلکہ کان اللہ تعالی نے بنائے یہ سب جو ہے انسان کو بیوٹیفئی کرتے ہیں خوبصورتی عطا کرتے ہیں بعض لوگوں نے رکھا ہے انسان کو نکسک سے درست کیا خوبصورت بنایا اس میں یہ بھی ہے کہ صرف انسان ہے جس کا کھانا مو تک اٹھ کر آتا ہے باقی سب جانوریں جن کا مو کھانے تک جاتا ہے یہ بھی اس کی عزت اور تقریب ہے دیکھا آپ نے ہے نا انسان کو اللہ تعالی نے یہ عزاز بخشا تو فعدلک اور پرپورشنیٹ بنایا پرپورشنیٹ بنایا ہے یہ بہت امپورڈنٹ ہے لیوناردو داوینچی یوں پرنوس کرتے ہیں شاید اس کی اٹیلین میں آرٹ چونکہ ہمارا سبجیکٹ رہا ہے ہمارا خاندان میں آرٹیسٹ کر رہا ہے بچپن سے آرٹ ہمارا سبجیکٹ رہا ہے ہم آنکھ کھولے آرٹ میں تو بچپن سے والی صاحب کو دیکھتے تھے آرٹ بنانا ڈرائنگ کرنا پرپورشن ایک بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے آرٹیسٹ کو یعنی بچے جب ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرابلم ان کا سٹروک کا نہیں ہے ہاتھ کا پرابلم ان کا پرپورشن کا ہوتا ہے سر بڑا ہاتھ اور پیر چھوٹے پرپورشن سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو اللہ تعالی نے انسان کو یہ پرپورشن ایک بنایا ہے موٹا موٹا سمجھنے کے لئے ایکزیکٹ نہیں پرپورشن یہ اس نے ایک جیومیٹری بنائی جیومیٹری یہ ہے انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کر پیر تک اور پھر ہاتھ پھیل آئے تو یہ ایک سکوائر بنتا ہے یہاں سے لے کر پیر کے نیچے تک جو میجرمنٹ ہے وہی میجرمنٹ یہ ہے کوئی بھی آدمی گھر میں جا کر کر کے دیکھ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر زمین میں میں یہاں کر کے دکھا سکتا ہوں پیر جیسے اٹھانا شروع کریں گے ادھر سے پیر اٹھائیے تو اٹھ فارم سے سرکل ہاتھ ایسا رکھیں آپ ہاتھ کو ڈاؤن کرتے آئے تو اٹھ فارم سے سرکل تو کمپلیٹ ایک سرکل ہوتا ہے ایک سکوائر اور ایک سکوائر جو ہے سرکل کے اندر کرتا ہوا یہ نقشہ بنے گا سکوائر کے اندر انسان ہے اور جب ہاتھ اور پیر پھیل آتا ہے تو ایک سرکل بنتا ہے اس کا سنٹر کہاں ناف آپ گھر میں جا کر یہ کر کے دیکھیں کہ ناف کی جگہ آپ مارک کر لیجئے دھاگا لیجئے اور سرکل ڈرا کیجئے تو پرفیکٹ سرکل ہوگا اور آپ کھڑے ہو کر بات ہے سرکل بننے کے لیے ضروری ہے کہ سنٹر سے ریلیٹیڈ ہونا چاہیے ہمارا ہاتھ یہاں لگا ہوا ہے ہمارے پیر یہاں لگے ہوئے ہیں لیکن ایک سرکل بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات اللہ نے ایسا کہ ہر آدمی کو اس کا سکیل دے دیا آپ کے ہاتھ پہنے آٹھ ہے آٹھ سے درہ کم ہے میں آپ کے حساب کے لئے سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں بہت زیادہ پرسائس نہیں جائیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک دو بالیش تھے یہاں میجر کر دیکھ لیجی یہاں سے لے کر جہاں انسان کا بیٹھتا ہے وہاں تک دو بالیش تھے وہاں سے لے کر گھٹنے تک دو بالیش تھے گھٹنے سے لے کر نیچے تک زمین تک دو بالیش تھے تو دو جما دو جما دو جما دو آٹھ بالیش تھے اسی طرح آپ یہ حساب لیں گے تو یہاں سے لے کر یہاں تک دو بالیش تھے پھر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بالیش تھے تین اور یہاں سے لے کر سنٹر تک ایک چار بالیش چار آٹھ بالیش تھے اور اس کا پروپورشن اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں میل اور فیمیل کو تھوڑا سا فرخ ہوتا ہے میں میں صرف سمجھانے کے لئے آپ کو رف بتا رہا ہر انسان کی پہلی اور آخری انگلی اللہ نے ایک سائز کی بنائی یہ جو بالیش تھے اس بالیش کو ون ایٹ فول کر ہم تو ہر انسان کا آنکھ کا حلقہ یہ ون ایٹ تھے آنکھ سے لے کر کان تک جو سپیس اسی بالیش کا ون تھائیڈ ہے انسان کا جو سر ہے یہ ون پلس ون بائی ایٹ بالیش تھے یہ سکیل ہے ایسے اور بہت سی چیزیں ہیں ہر انسان کا دل اس کی مٹھی کے برابر ہے سائز اس کا بغیرہ بغیرہ اور بہت سی تفصیلات آپ دیکھیں ہی رہت انسانی باڈی کے اندر بھی اس سکیل کا خیال رکھا گیا ہے اور وہ سی ریز میں بیوٹی ہے فیبوناچی فیبوناچی بولتے ہیں ف آئی بیو اینے سی سی آئی دیکھ لیجے آپ اس کا گولڈن وہ سکیل ہے ریشو ہے 1.6 تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے وہ جو بیوٹی ہے وہ جو سی ریس ہے وہ سی ریس انسان کے اندر ہے اس سی ریس کا میجر منٹ لیں گے تو یہ ایک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ الگ الگ میجرمنٹ ہے اور یہ تینوں میجرمنٹ آپ کو اسی سی ریس میں ملیں گے وہ جو بیوٹی ہے جو توازن ہے گولڈن پرنسپل ہے گولڈن ریشو ہے جب ہم کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے آدمی کو تو وہ گولڈن جو ریشو ہے وہ ریشو اگر آنک ناک جسم میں پائی جائے تو اس کے ناتی میں انسان اور خوبصورت لگتا ہے ایک تو 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 اگر مل جائے کسی کو تو وہ دیادہ حسین لگتا ہے مرد ہو تو اللہ خورت نے کہا کہ ہم نے تم کو ایسے نہیں بنا دیا بنایا تو اتنا نفیس اتنا اس کے اندر توازون کو تناسب کو پروپورشن کو ہم نے قائم رکھا تو یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ احسان ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم آخرت فراموش ہو تم دنیا پرست ہو چکے ہو تم خدا کو فراموش کر چکے خدا کا پانا تمہارے لئے مشکل نہیں نف پر کنٹرول کرنا تمہارے لئے مشکل ہے ایک سوال یہ آیا کہ بعض لوگ اندھے لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر سب زیادہ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے 99% لوگ انکو نورمل پیدا کیا کچھ لوگ انکو abnormal پیدا کیا اس کا جواب یہ ہے میڈیکل سائنس میں وہ اگر نہیں ہوتا انیمولیز کہتے ہیں تو پھر رول ثابت نہیں ہوتا آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ میں روشنی ہے یہ اس وقت ثابت ہوگا جب کوئی اندہ ہو دنیا میں کوئی اندہ ہی نہیں ہو تو آپ اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا رات کے آنے سے آپ آئیڈیا ہوتا کہ دن آنکھ کوئی چیز ہے روشنی ہی روشنی ہے تو انسان کی ڈکسنر میں دن اور رات کا لفظ ہی نہیں ہوگا ایسے ہر چیز بہرہ پیدا ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ کان سننے کی چیز ہے بہرے سے معلوم ہوتا ہے اگر بہرہ ہی نہیں ہوتا تو کان سننے کی چیز آپ کو اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تو یہ ایسے بیسی رول ثابت ہوتا ہے لنگڑے لولے یہ سب اللہ کی مسئلہ تھے یہ اس کی مشیعت ہے لیکن ان پرنسپل جب بھی ہم بات کرتے ہیں 99% اللہ بل تُقذبو نبی دن کلہ جب آتا ہے تو ایک رویہ ہے جس کی نفی کی جاتی ہے جس نگیٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہرگز نہیں واقعہ یہ ہے کہ تم دین کو جھٹ لاتے ہو دین کی پابندی میں آنا نہیں چاہتے دین پابندی لگاتا ہے کچھ کرنے کا حکم دیتا کچھ نہیں کرنے کا حکم دیتا دین بیسیکل ایک مورل پرنسپل کا نام ہے خدا اور بندی کو پالو کریں گے تو خدا کی طرف سے ریوارڈ ہے یہ مورل بائنڈنگ میں انسان نہیں آنا چاہتا کل ہرگز نہیں معاملہ تمہارا کہ محافظ جو اللہ نے مقرر کی ہیں کرامن کاتبین یہ تو فرشتوں کی طرف منصوب ہے لیکن انسان جو عمال کرتا ہم انشاءاللہ آگے کی صورت میں لیں گے وہ کرامن کاتبین تو لکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے خود اس کی باڈی کے واپس جا سکیں اس چیز کو ان فول کر سکیں انسان جو بات کرتے ہیں اور یہ جو ویرز نکلتے ہیں یہ کہیں جا کر فضا میں گم نہیں ہو جاتے یہ کہیں اگر ہم اس کو ٹریس بیک کر سکے تو کہتے ہیں کہ موسی علیہ السلام اور یہ دھیرے دھیرے زمانہ ثابت کرتا ہے اب ہمارے پاس کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو معلوم کرنے لگتے ہمارا ان تو بہت محدود ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسان کا جو عمل ہے وہ صرف فرشتوں کی لکھو پر نہیں ہے بلکہ کئی اور جگہ سے ثابت کیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا ہمارے فوٹ پرنٹس بتائیں گے تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہا ہے تاکہ دینائی نہ کر چکے قیامت کی دن کوئی یہ نہ کہ سکے کہ پرودگار میں نے کام نہیں کیا کوئی دینائی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا ایک نہیں سو ذریعہ سے ثابت کرے گا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں یہ عالمونہ مات فلن تم جو کچھ کرتے وہ جانتے ہیں انہ الابرار الافی نہیں باتیں ساری آگئیں کہ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم غائب ہو جائیں گے صحیح ہے قرآن کہتا ہے کہ آج ایک نہیں سو مرتبہ موت کو پکارو تمہیں موت آنی نہیں اور جہنم کی آگ سے غائب ہونے دوسرا طریقہ ہے کہ وہاں سے بھاگ کر نکل جائیں قرآن کہتا ہے کہ سخت گیر داروغہ وہاں کھڑے کیے جائیں جو آگ کی ماں یوم الدین تم کیا جانتے ہو کہ آخرت کے دن فیصلے کا دن کیا ہے اور تمہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا کوئی کسی کام نہیں آگ جس ہمارے دوست نے کہا یہ سفارش کا تصور عام یہودیوں کے پاس دیگر لوگوں کے پاس کے عمل کریں نہ کریں لیکن ہمارے بڑے بچا لیں گے اسلامی تصور نہیں دیتا اسلام جو تصور دیتا وہ الگ ہیں ہم وہاں بات کر چکے ہیں سورہ نبا کے اندر تو والعمر یوم اللہ اس دن صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کے ہاں کسی اور کو غلط سفارش کرنے کی نا اجازت ہوگی اور نہیں اللہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ لوگوں کے نام آیا مال کو دیکھ بغیر بس یہ ہے کہ کسی قوم سے اندھی محبت ہے تو وہ بچا لے گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ